موسیقی ہائی این لو پوائنٹ میتھڈ کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو سگریگیٹ مکس کاسٹ اینڈ ویریبل کاسٹ ہمیں کوئی بھی دو مکس کاسٹ دی جائیں تو مکس کاسٹ کے ہمیں پتہ ہے کہ دو کمپنی آٹھ ہوتا ہے کس کمپنی آٹھ ہوتا ہے اور ایکس کا ویریبل کمپنی آٹھ ہوتا ہے اگر ہمیں آرے پر مکس کاسٹ دی ہو تو ہمیں بولا جا کے کس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ لہذا لہذا کریں تو ہم لوگ ہائی این لو پوائنٹ میتھڈ کو یوز کرتے ہیں اب ہمیں یہ پتہ ہونا جی ہائی این لو پوائنٹ میتھڈ کی لوجک کیا ہے بیسیکلی یہ جو میتھڈ ہے ایک گراف پر دی بینڈ کرتا ہے یہ ہمارے پاس ٹکس کاسٹ ہوگی اور یہ ہمارے پاس ویریبل کاسٹ ہوگی اب کوئی بھی دو پوائنٹ ہم لوگ لے لیتے ہیں فارمول پر اے یہ ہے ہمارے پاس ب ہے اب ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ نے ان دو پوائنٹ میں سے ویریبل اور فکس کاسٹ کو لیتے لیتے کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ہائی این لو پوائنٹ میتھڈ یوز کریں گے اب یہ جو میتھڈ کا فارمولہ ہے وہ بھی اس سٹیٹ ڈائن کے اوپر ہی بیس کرتا ہے یعنی یہاں پہ اگر ہم لوگ اس کے سلوپ دیکھیں کسی پوائنٹ پر یہ رائز اور آن والا فارمولہ یوز ہوتا ہے ہمیں اس کا فارمولہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا فارمولہ کیا ہے اس کا فارمولہ ہے جو ویریبل کاسٹ ہے وہ ایکوال ہے سلوپ اوپ لائن ایکوال تو رائز اور رن ایکوال تو y2 minus y1 x2 minus x1 اب اس کے مرے جو ویریبل کاسٹ ہے وہ ایکوال ہے سلوپ اوپ لائن یعنی کہ سلوپ اوپ لائن کے ایکوال ہے اور سلوپ جو لائن ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ رائز اور رن رن کے ایکوال ہوتی ہے یہ کی جو رائز ہے اور یہ رن ہے اور یہ جو ہمارے پاس دو پوائنٹ ہیں y2 minus y1 یعنی کہ جو ہائیر پوائنٹ ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ اس کے جو دو پاڈرنیٹ ہیں ایک ہمارے پاس x2 ہے ایک ہمارے پاس y2 ہے اور یہاں پہ x1 ہے اور یہاں پہ y1 ہے جو ہائیر پوائنٹ ہیں اس میں سے ہم نے لور پوائنٹ کو لیس کرنا ہے اس طریقے سے ہائیر پوائنٹ میں سے اگین لور پوائنٹ کو ہم نے لیس کرنا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ویریبل کاسٹ ہی کیوں یوز کی گئی ہے ہمیں اب یہ چیز پتہ ہونے چاہیے کہ جو ویریبل کاسٹ ہوتی ہے وہ پار یونٹ فکس ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ پار یونٹ چین ہی ہوتی اس لئے جو ویریبل کاسٹ ہے اس کو ہی ہم لوگ نے یہاں پر لیا ہوگا اب جیسے ہی ہمارے پاس ویریبل کاسٹ آئے گی تو ہم لوگ فک کاسٹ آٹومیٹکلی ملوم کر لیں گے اس میں جو فک کاسٹ ہوگی وہ آ جائے گی ٹوٹل کاسٹ مائنس ویریبل کاسٹ مائنس کسٹ یونٹس اگر یونٹس دیا ہوں گے تو یونٹس یا پھر اگر میرے پاس گھنٹے دیا ہوں گے یا آورز دیا ہوں گے تو ہم لوگ یہاں پر آور لکھ دیں گے اب ہم لوگ اس میتھڑ کو ایک اکزمپل کے مدد سے ایکسپلین کر دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایزی طریقے سے ایکسپلین ہو جائے ہائی اور لوگ پوائنٹ میتھڑ کو ہم لوگ ایک اکزمپل کے مدد سے سمجھنا لگے ہیں اس میں ہمارے پاس اکزمپل ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس تینٹے دیوں اور یہاں پہ کلاس دی ہوئی ہے اور یہ مانت ہے ہمارے پاس اس ڈیٹے کے اندر ہم نے سب سے پہلے دیئے دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہائیس پوائنٹ کون سا ہے اگر اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والا ہائیس پوائنٹ ہے ایک کی نوٹ کرنی ہے ہم نے جو ہائیس پوائنٹ ہے وہ یونٹ یا گھنٹوں کے لیے آسے دیکھنا ہے اس میں ہم نے کاسٹ کے اوپر نہیں جانا اگر یہاں پہ گھنٹے فارغمپل کاسٹنگ زیادہ ہے لیکن یہاں پہ جو گھنٹے ہیں وہ کام ہوگی تو ہم اس پوائنٹ کو چھوڑ دیں گے ہم سب سے پہلے یہ پوائنٹ کو نوٹ کریں گے کون سا سب سے زیادہ ہمارے پاس جونٹ کس نے ڈوز ہوئ�� ہیں یا گھنٹے کس نے ڈوز ہوئیں یا آور کس نے ڈوز ہوئیں ایک یہ ہمارے پاس ہائی پوائنٹ ہے یعنی اس کو ہم لوگ لاتے ہیں ہائی والا پوائنٹ ہے اور اس میں ہم سے دوسرا دیکھیں گے سب سے لوگ پوائنٹ ہے اور اس تمپل میں یہ سب سے لوگ پوائنٹ یہ والا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ جو ویریبل کارس تھی وہ ایکوال ہے ہائی پوائنٹ کی کارس تھی یعنی یہاں پیس میں یعنی یہ والا جو کارس ہے اس کو لوگ اوپر لکھیں گے مائنس کریں گے یہ لوگ پوائنٹ کی کارس تھی اس سرہ ہائی پوائنٹ کے گھنٹے لکھیں گے اس میں ہم مائنس کریں گے 3000 آور جب ہم لوگ اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا کچھ 0.80 پر آور آ جائے گا اب ویریبل کارس جو ہوتی ہے وہ پار یونٹ فکس رہتی ہے اس لئے ہم لوگ نے یہ ویریبل کارس کو لیا ہے یہاں پر اور اس میتھر کی جو بیسپ لوجک بھی یہی ہے کہ یہاں پر ہم لوگ ویریبل کارس کیوں رہتے ہیں اب ہم نے ٹوٹل کارس جو ہے یعنی ٹیپ کارس اگر نکال نہیں ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہے کہ ٹوٹل کارس جو ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے ٹوٹل کارس اگر ہم لوگ ہائی پوائنٹ کے ٹوٹل کارس لے لیں اور ویریبل کارس پار یونٹ اگر آپ نے یہاں پھائی پوائنٹ کے ٹوٹل کارس لیے تو ہمیں جو ہے ویریبل کارس پار یونٹ کو بھی ہائی پوائنٹ کے کانٹوں کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اگر ہم لوگ اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ آجے گا 3400 کسی چیز کو یعنی جو فکس کارس کو اگر ہم لوگ سمپلی اگر یہاں سے ہم لوگ لے لیتے ہیں ٹوٹل کارس تو ہم لوگ 0.80 کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے اور یہاں سے 3000 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اس کو جب مقصول کریں گے تو ہمارے پاس اگر آنسر دونوں صورتوں میں کہ کارس میں سیم آئے گا یہ والا آنسر اور یہ والا آنسر دونوں سیم آئے گا اب جب ہمیں اس میں ایک ویشن لکھنے ہوتی ہے یعنی جو ٹوٹل کارس ہے اس کو سام ٹائم ہم لوگ y سے بھی ریپریزینٹ کرتے ہیں y equal ہوگی fix کارس کے into یہ جو variable کارس پر unit into units یا گھنٹے اب اس شرط میں ہم لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں y equal to fix ہمارے پاس ڈیسری ڈال 400 ہے اور 0.80 اور جو ہمارے پاس گھنٹے ہیں کچھ بھی ہمیں یہاں پہ دیئے جا دکھتے ہیں لیٹس سے ہم لوگ اس کی جگہ پر 6,000 لکھ دکھتے ہیں تو ہم لوگ اس کو جب solve کریں گے تو ہمارے پاس answer کچھا 8,500 آ جائے گا اس میں ایک کس اور بھی نوٹ کرنے والی ہے یہ جو method ہے اس پہ جو criticism کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے یہ دو extreme کے درمیان ہی calculation جاتا ہے یعنی کہ اگر کچھ اس طرح کا data آ جائے جس کے اندر sequence نہ ہو تو وہاں پہ یہ method applicable نہیں رہتا ہے یعنی کہ یہ linear data پہ انلاگ ہوتا ہے اور باقی data پہ apply نہیں ہوتا اس کے یہ drop back ہے لیکن یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے کیونکہ یہ easy to use ہے اور اس کی calculation یں بہت easy ہوتی ہیں اور ہمیں بہت جلتی accurate result نہیں جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگ گئے تو اس کو تھمباب کریں اگر بری لگ تو اپنے comments میں اور کم وقت میں زیادہ marks لے رہیں